کیا میرب مرتصم کو ملک زبیر اور مریم کافیر بتا دے گی؟ کیا میرب اور مرتصم کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا حیاء کے لیے پھنسایا گیا بکرا قربان ہو سکے گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات مریم کافیر وہ بھی ملک زبیر کے ساتھ سارے پاکستان میں اب تک حیاء کی بے حیائی کا چرچہ تھا اور سب مریم کو بہت ہی شریف اور پارسا سمجھ رہے تھے لیکن مریم تو حیاء سے بہت ہی ایجوانس نکلی اپنے بیڈروم میں مل رہی ہے لڑکے سے اور وہ بھی لڑکا جو ان کا دشمن ہے مطلب اس کے بھائی کا جانی دشمن سوال یہ ہے کہ میرب اب کیا کرے گی؟ کیا وہ مرتصم کو ملک زبیر اور مریم کے بارے میں بتا دے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کمرے میں گیلے چھپ کر ملنا کمی ایسا تو نہیں کہ مریم اور ملک زبیر نے خفیہ نگاہ کر رکھا ہو میرب نے کیونکہ وعدہ کیا تھا مریم سے کہ جب بھی تمہارے اوپر ایسا کوئی مشکل وقت آیا مطلب کہ جس طرح میرب کی زبردستی شادی مرتصم سے کر دی گئی تھی اگر اس طرح تمہارے ساتھ کبھی زبردستی ہو رہی ہوئی تو میں تمہاری مدد کروں گی تو اب لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے اور میرب مرتصم اور ماں بیگم کے خلاف جا کر مریم کا ساتھ دے گی اور مریم کی ملک زبیر سے شادی کروانے کی کوشش کرے گی حالانکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ملک زبیر ایک مناسب جائز ہے مریم کے لیے ملک زبیر کو اگر مریم سے محبت ہوتی تو وہ نہ تو مرتصم کے بندے مرواتا اور نہ ہی مرتصم کو اس طرح کھلے عام چیلنج کرتا جس طرح اس نے جرگے میں کیا اور جتنی گری ہوئی باتیں اس نے میرب کے بارے میں کی وہ ایسی باتیں کبھی بھی نہ کرتا تو اس سب سے صاف ظاہر ہے کہ ملک زبیر کو مریم سے کوئی دلچسپی نہیں وہ صرف اور صرف مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اگر اسے اس خاندان سے کوئی تعلق یا رشتہ لیگلی جوڑنا ہوتا تو وہ کیسے مرتصم کو کہہ سکتا تھا کہ میں تمہاری بیوی کو رات اپنے پاس رکھتا ہمیں تو حیرت مریم کی اکل پہ ہو رہی ہے ادروائز مریم کا بیہیویر بہت ہی ریشنل اور بہت ہی میرڈ قسم کا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں اس کی اپینین بھی بہت ہی پوزیٹیو ہوتی ہے پھر کیسے وہ اپنے بھائی کے دشمن سے محبت کر بیٹھی یہ والا سارا سیشن بھی ابھی اتنا پرانا نہیں ہوا دیکھتے ہیں بارحال کہ کیسے مریم کو اس نے ٹرپ کیا اور بہت ہی مایوسی بھی ہوئی ما بیگم جو ہر وقت تربیت 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 کا لیکچر دیتی رہتی ہیں وقاس احمد اور ان کی بیگم کو تو ان کی اپنی تربیت کیا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو بھی لگام نہیں ڈال سکیں ہیہا اور مریم جہاں تو بلکل ایک جیسی ہی ہو گئیں میرب بھی انڈائریکٹلی روحیل کو انکریج کرتی رہی یعنی ساری لڑکیاں ہی کرپٹ ہیں باقردار شخص صرف ایک ہی ہے مرتسم خیر مرتسم کے بھی ماضی کا ہمیں نہیں پتا جس محبت کا وہ ذکر کرتا ہے اس میں اس نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے اللہ کرے جے بھی ہمیں ڈائریکٹر دکھا دے اب آتے ہیں میرب اور مرتسم کی طرف میرب نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا لیکن مرتسم پھر بھی رام نہ ہوا لیکن اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے جب میرب چھت سے کودنے لگی تو مرتسم کو میرب کی بات پر رقین آ ہی گیا اب دیکھتے ہیں کہ میرب اور مرتسم کے درمیان غلط فہمیاں کب دور ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کے ریلیشن کو ایک بریک تھروں ملے گا مرتسم کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور میرب بھی اپنی محبت کا اقرار کرے گی اب ایسے بھی لڑائی کافی زیادہ ہو چکی ہے ہمارا خیال ہے کہ صلاح اور دوستی ہو جانی چاہیے اب کرتے ہیں ہیا کے لیے آنے والے قربانی کے بکرے کی بات ماں بیگم کے بغل میں بچہ بیٹھا تھا تو اب تک وہ ہیا کی شادی کیوں نہیں کر رہی تھی یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے تھا کیا وہ ہیا کو کھلا کھیلنے کا موقع دینا چاہتی تھیں اور اس کے بعد لگام ڈالنا چاہتی تھیں بارحال ایک رشتہ ڈاؤنلوڈ کر دیا گیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں بیگم کے خواب سیلف کریئیٹڈ ہوتے ہیں جیسے ہی ماں بیگم کو ہیا کو لگام ڈالنے کا خیال آیا ہم کے پاس کھڑے کھڑے انہیں خواب بھی آ گیا اور انہوں نے اپنا خواب آگے سنا بھی دیا تو یہ کسی سے بھی رشتہ پوچھنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے کہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہیا کی فوراں شادی نہیں کی جائے گی کیونکہ ہیا نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اس لیے ہیا کی منگنی کی جائے گی اب منگنی کی مٹھائی کھاتے ہوئے ہیا کا بیٹر بیٹر مرتسم کو دیکھنا تو بنتا ہے لیکن مرتسم کیوں آنکھوں میں آنسو بھر کے ہیا کو دیکھ رہا ہے جس سے وہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ خود مرتسم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ اپنی شادی کے وقت میرب سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یا پھر وہ ہیا کی سیچویشن کو میرب کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ میرب کی بھی مرتسم سے اسی طرح زبردستی شادی ہوئی اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس حویلی میں سب کی شادیاں ہی زبردستی ہوتی ہیں خیر اور کسی سوال کا جواب ہمیں ملے یا نہ ملے تیرے بین کی ٹیم کو ویورز کو یہ جواب ضرور دینا چاہیے کہ خان مرتسم خان کے گھر میں ہوتے ہوئے اور وہ بختو ٹائپ کے اے آر اور مکار ملازم کے ہوتے ہوئے ماں بیگم جو ہر وقت اپنی آنکھیں فل کپیسٹی میں کھول کے رکھتی ہیں اتنا زیادہ وائیڈ کہ ان کی آئی بروز ان کے ماتھے سے ہوتی ہوئی ان کے سر تک پہن جاتی ہیں ان تینوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک مرد چھپ کے ان کی بیٹی سے ملنے آتا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے اس سب کے بعد تو ویسے مرتسم اور ماں بیگم کو اپنا مو لپیٹ کر کہیں کونے میں پڑ جانا چاہیے اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھی اکلوتی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں کہ میرپ کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے بارحل میرپ ایک بار پھر ماں بیگم اور مرتسم سے پنگا لینے جا رہی ہے دیکھتے ہیں ملکر کے مریم اور ملک سبیر کی شادی ان پر کیسے ہوتی ہے